حمدًا للہ تعالیٰ اولًا وثانیہ وَلَيْنَانِ السَّنَا عَلَيْهِ ثَانیہ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَفْضَلِ الرُّسُلِ مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ مُسَلِّيًّا محمدٍ وَعَلِهِ مُسَلِّيًّا فِي حَلْبَتِ السَّلَوَاتِ مُجَلِّيًّا وَمُسَلِّيًّا وَأَشْهَدُ أَنَّ أَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ أَبُوْ بَكْرٍ وَلِيُّ اللَّهِ وَسِيُّ رَسُولُ لِلَّهِ وَخَلِیفَتُهُ بِلَا فَسْلِ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَرْفَئِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ عُوْتُوا لِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ مُرُوْ عَبَا بَكْرٍ فَلْيُسَلِّ بِالنَّاسِ اوکم آکال صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی القریم اللہم صل على محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم والی وسلم اسی لئے تو پہلو میں سلا رکھا ہے اسی لئے تو پہلو میں سلا رکھا ہے کہ یارِ غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم واجب الاحترام علماء اکرام میرے دوستو بھائیو اور بزرگو آج بائیس جمادِ السانی خلیفہ اول تاجِ صداقت خلیفہ بلا فصل پہلے امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یومِ وفات ہے بائیس جمادِ السانی آج کے دن میں اس دنیا سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والی شخصیت وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں نبی کے بعد پوری امت میں جو درجہ ہے سب سے بڑا درجہ ہے وہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جنت میں میری امت میں جو پہلا شخص جائے گا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں لیکن آج میں ان کے ایک اہم جو ان کو سارے صحابہ میں فضیلت دی گئی اس پر بات کرنا چاہتا ہوں آج لوگ بات کرتے ہیں کہ خلیفہ اول سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہیں کہ حضور نبی کریم نے ان کے بارے میں کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کہ پہلے امام وہ علی ہیں اس سے امامت ثابت ہوتی ہے اس سے امامت ثابت نہیں ہوتی امامت ثابت اس سے ہوتی ہے کہ نبی جسے کہہ دیں مروع اباب اکرن فالی اسلی بن ناس کہ میرے ہوتے ہوئے میری زندگی میں اور میرے بعد بھی اگر میرے مسلے کا کوئی وارث ہو سکتا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں اور میرے جانے کے بعد بھی جب تک سیدنا صدیق اکبر رہیں گے میرے مسلے کے وارث رہیں گے امی عیشہ صدیقہ صدیق کی بیٹی صدیقہ صدیقہ اکنات کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے والد تو کمزور دل ہیں آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کہ وہ آپ کے مسلح پہ کھڑے ہو جائیں حضور نے پھر فرمایا مروع بابا کرن فالیسلی بن ناس کہ ابو بکر کو کہو کہ میرے مسلح پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو جماعت کروائے نماز پڑھائے پھر امی عیشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ عمر کو کہیں تین چار مرتبہ امی عیشہ یہی بات کرتی ہیں لیکن میرے نبی فرماتے ہیں مروع بابا کرن فالیسلی بن ناس کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ مسلح پہ کھڑا ہو کر میری جگہ نماز پڑھائے اور ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عمر کو لوگوں نے کھڑا کر دیا اور حضرت عمر نے جماعت کروا دی میرے نبی نے جب آواز سنی تو پہچان گئے کہ یہ آواز میرے یار کی نہیں ہے حضور آئے اور کھڑکی سے کھڑے ہو کر فرمایا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر بھی ہو اور مسلح پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے آج آج آپ نے اس حدیث کو یاد کرنا ہے جس سے امامت سغرہ اور امامت کبرہ بھی ثابت ہوتی ہے میرے نبی نے فرمایا مروع ابا بکرن فالیو سلی بن ناس اس کو یاد کرے پڑے ہیں ایک مرتبہ مروع ابا بکرن فالیو سلی بن ناس اللہ تعالیٰ ملکی توفیق ہے